موسیقی خداون مسیح یسو میں میری عزیزو میں خداون مسیح یسو کے زندہ اور مبارک نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں ہم سب پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں اس نے ایک اور موقع ہمیں انائت فرمایا کہ ہم خداون کے حضور آ سکتے ہیں اور اس پویتر سنگتی میں بیٹھ کر پرمیشور کے جیویت وچن کو سن سکتے ہیں ہم پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو آج تک اب تک اپنے انگرہ میں سنبھال کے رکھا اور یہ سمیں دیا ہے کہ ہم اس آتمک سنگتی میں شرکت کر رہے ہیں ہم ان سب کے لئے ہمیشہ پرارثنا کرتے ہیں جو دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں بیماری میں ہیں تکلیف میں ہیں بھوک اور پیاس میں ہم انہیں کبھی نہیں بھولتے ہم ان کے لئے ہمیشہ دعا کرتے ہیں آج جو کلام کا حصہ خدا نے ہم سب کے لئے تیار کیا ہے بائبل کی پہلی کتاب اتپتی کی پستک کھول لیجئے پچیس ادھیائے سات سے گیارہ پد میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پیدائش اتپتی کی کتاب پچیس ادھیائے سات سے گیارہ پد ہے اور ابراہم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا ایک سو پچھتر برس کی ہوئی تب ابراہم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہائیت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹے ازحاق اور اسماعیل نے مکفیلہ کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہم نے بنی ہت سے خریدا تھا وہیں ابراہم اور اس کی بیوی سہرہ دفن ہوئے اور ابراہم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے ازحاق کو برکت بخشی اور ازحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا خدا کی بڑی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر ہو آمین آئیے ہم دعا کریں خداون پیارے باپ آسمانی شکر گزاری کے ساتھ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ہم تیرے پاس آتے ہیں یہ وقت تھے تیرے زندہ مبارک کلام پر منن کرنے کا پیتا پرمیشور ہم میں سے ہر ایک کو پاک روح کا مسا دے کہ وچن ہم سے بات کرے ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لائے پیتا پرمیشور جب تک ہم تیری سنگتی میں ہیں جب تک ہم تیری رفاقت میں ہیں تیرے اور ہمارے بیچ میں کوئی بھی تیسرا آنے نہ پائے پیتا پرمیشور اپنے پاک فرشنوں کی سینہ ہمارے چاروں طرف تینات کر کے شیطان کہیں سے بھی ہمارے بیچ میں ودھن پیدا نہ کرے کوئی رکاوٹ نہ ڈالے کوئی بادہ کھڑی نہ کرے خداون جب ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں تیس وچن کے دوارہ ہم سب کو تُس سے بہت سی برکات حاصل ہوں اپنی زندگیوں کو ہر طرح سے تیرے اختیار میں دیتے ہیں اور اس دعا کو بڑے ایمان کے ساتھ بڑی حلیمی اور فروتنی کی روح میں ہو کر تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لے آمین عزیزوں ایک بار پھر پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں سچے سمیں کے لیے اور خداون کا پاک کلام ہمارے سامنے ہے منن کرنے کے لیے ہر طرح سے ہمیں سمیں دیا جارہا ہے پرمیشور کی طرف سے اور پویتر آتما ہماری اگوائی کرتا ہے آج جو وچن میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے اتپتی کے پس تک پچیس ادھیائے سات سے گیارہ پد گیارویں آیت کو میں پھر سے دھو رہا ہوں گا اس کا گیارہ پد میں پھر سے پڑھ رہا ہوں آپ اپنی بائبل میں اس کو دیکھئے گا اتپتی پچیس گیارہ پد میں لکھا ہے اور ابراہم کی وفات کے بعد اس کی مرتیوں کے بعد خدا نے اس کے بیٹے ازحاق کو برکت بخشی اور ازحاق بیرلائی روئی کے نزدیک رہتا تھا اس آیت میں آیت کے دو حصے ہیں دو بات ہیں یہاں پر پہلا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے ابراہم کی وفات ہو چکی ہے اس کی مرتی ہو چکی ہے دفن بھی کیا جا چکا ہے اب گیارویں پد میں یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ازحاق کو خوب برکت بخشی خوب آشیج دی یہ ایک پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ ہے ازحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا ازحاق کو خدا برکتیں دی رائیاں پہ لکھا ہے ازحاق کو خوب برکت بخشی ہر انسان آج برکتیں ڈھونڈ رہا ہے ہیومن نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کو آشیش ملے وشواسی کی بات کریں مسیحی کی بات کریں وہ چاہتا ہے خدا اس کو برکت دے اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ پرمیشور ہمیں آشیج دینا ہم دعائیں کرتے ہیں خدا باب ہمیں کامیاب زندگی دینا ایک آنند سے بھرا ہوا جیون ہمیں دینا آشیشوں سے پریپونت جیون ہمیں دینا ہر ایک ویکتی آشیج چاہتا ہے اور ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم جو وشواسی لوگ ہیں ہم اپنے آسمانی باب سے دعا کرتے ہیں کہ پربو ہم کو برکتیں دے اور خدا برکتوں کا دینے والا خدا ہے یہاں پر لکھا ہے خدا نے ازحاق کو خوب برکت بخشی لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ ایک مہتو رکھتا ہے وہاں پر لکھا ہے اور ازحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا ازحاق ایک جگہ پر رہتا ہے اس کا نام یہاں پر لکھا ہے بیر لہی روئی یہ اس تھان ایک کوئن ہے کوئن کا نام یہاں پر وچن میں پایا جاتا ہے بیر لہی روئی اور اس کا ارث بھی بائبل میں دیا ہوا ہے زندہ بصیر کا کوئن جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئن جو زندہ ہے اور مجھے دیکھتا ہے ابھی میں اس کی تشریح کروں گا بعد میں ویاکھا کروں گا اس کی لیکن ابراہم کا بیٹا ازحاق ازحاق خدا سے برکتیں پا رہا ہے اور ہم سب کی بھی یہی منشاہ رہتی ہے کہ ہم پرمیشہ سے آشیش پرابت کریں برکتیں اس سے حاصل کریں یہاں پر ازحاق کو برکتیں خدا نے بکشی ہیں ازحاق کو برکت بکشی اور ازحاق رہتا کہاں پر ہے ازحاق نزدیک رہتا ہے یہ کوئے کا نام ہے بیر لہی روئی اس کوئے کے نام کا جو مطلب ہے وہ بڑا گہرا مطلب ہے زندہ بصیر کا کوئاں بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ بائبل میں جو بتایا گیا ہے اس کا کوئاں جو زندہ ہے اور دیکھتا ہے اس کا کوئاں جو جیویت ہے اور دیکھتا ہے اور یہ جو بصیر جہاں پہ جو لفظ آیا ہے یہ خدا کا ایک ایک ٹائٹل ہے ایک صفات ہے ایک خوبی ہے ایک گن ہے یہ تو اس کوئے کا جو نام ہے اگر میں آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پرمیشور کا کوئاں اس پرمیشور کا جیویت پرمیشور کا کوئاں وہ پرمیشور جو دیکھتا ہے سب کو دیکھتا ہے آپ کو دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے ہر ایک دکھی کو دیکھتا ہے ہر ایک پریشان کو دیکھتا ہے ہر ایک ضرورت مند کو دیکھتا ہے اس خدا کا یہ کوئاں تھا کیونکہ اس کوئے کے آس پاس کچھ گھٹا تھا اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا تھا بیر لہی روئی یہ نام اس کا رکھا گیا تھا زندہ بصیر کا کوئاں اس کا کوئاں جو زندہ ہے اور مجھے دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے جب آپ بولیں گے تو آپ کو دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے اور ازحاق جو ہے ایسے کوئیں کے پاس رہتا ہے جہاں سے خدا اس کو دیکھتا ہے دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ازحاق ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر خدا کی نظریں لگی ہوئی ہیں یعنی خدا کی نظریں ازحاق پر بھی لگی ہوئی ہیں اور اس لئے ازحاق کو برکتیں مل رہی ہیں اور ازحاق رہتا کہاں ہیں وہاں رہتا ہے جہاں پر خدا کی موجودگی ہے جہاں سے خدا اس کو دیکھ سکتا ہے جیویت پرمیشور کا سممند ازحاق کے ساتھ ہے اور اس کا سممند یعنی ازحاق کا سممند زندہ خدا کے ساتھ ہے اس لئے اس کو برکتیں مل رہی ہیں کیونکہ ازحاق بیر لہی روئی کے پاس اس کے نزدیک رہتا ہے اس کوئی کے پاس رہتا ہے جو زندہ بصیر کا کواں ہے یعنی اس کا کواں ہے جو زندہ ہے اور جو ازحاق کو دیکھتا ہے خدا خدا زندہ ہے اور خدا ازحاق کو بھی دیکھتا تھا اور خدا آج بھی زندہ ہے مجھے بھی دیکھتا ہے خدا زندہ ہے اور آپ کو بھی دیکھتا ہے میرے عزیزوں لیکن یہ جو بیر لہی روئی نامک جو کواں ہیں اس کواں سے ازحاق کی کیا نزبت ہے کیا کیا سممند کیا ہے ازحاق کا ازحاق کی زندگی میں اس کوئیں کا مہتو ہے اور یہاں پر چار باتیں میں بائبل سے آپ کو بتاؤں گا بائبل سے پڑھوں گا نہیں آپ صرف نوٹ ڈاؤن کر لیجیگا اور بعد میں اس کی سرڈی کیجیگا جو پہلا اس کوئیں کی جو پہلی خوبی ہے پہلی وششتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کوئیں کے پاس حاجرہ نے خدا کو دیکھا تھا خدا سے مہنٹ کی تھی اور اس کا ورنڈن ملے گا اتپتی کی پس تک سولہ دیائے چھے سے گیارہ پدا آپ بعد میں پڑھئے گا میں بلکل بریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں حاجرہ سہارہ کی داسی تھی سہارہ کے سنتان نہیں ہوئی ابراہم سے اس نے کہا میری داسی میں تجھ کو دیتی ہوں اور تُو میری داسی سے میرے لیے سنتان اتپن کر اور ایسا ہوا اور جب حاجرہ گروتی ہوئی تو سہارہ کو یہ لگا کہ یہ مجھ کو تجھ جاننے لگی ہے اور تب وہاں پہ وچان میں لکھا ہے کہ سہارہ اس پہ ظلم ڈھانے لگی اسے پریشار کرنے لگی اور ایک دن یہ حاجرہ تھی یہ چلی گئی اور جنگل میں بھاگ گئی اور جب جنگل میں بھاگ گئی تو وہاں خدا اس کو ملا وہاں پر خدا نے اس کو دیکھا اور اس سے بات کی اور خدا نے اس سے پوچھا حاجرہ تُو کہاں جا رہی ہے اور تُو جا مت تُو واپس اپنی مالکین کے گھر جا واپس تُو ابرام کے سہارہ کے گھر جا کیونکہ جو سنتان تیرے ہونے والی ہے میں اس سے تُجھے بہت برکتیں دوں گا ایک بڑی جاتی اس سے بناوں گا خدا اس کو ملا یعنی حاجرہ کو ملا اور حاجرہ واپس لوٹ کر ابرام کے گھر آ گئی سہارہ کے پاس آ گئی پھر اس کے بعد اتپتی اکیس پندرہ سے بیس آب باب میں پڑھیے گا وہاں یہ گھٹنا ہے کہ جب حاجرہ کے بیٹا ہو گیا یعنی شمائل پیدا ہو گیا اور پھر ایک ایسا موقع آیا کہ سہارہ تھی اس سے چڑھنے لگی بہت زیادہ حاجرہ سے اور اس کے بیٹے شمائل سے چڑھنے لگی اور اس نے ابرام سے شکایت کی اور تب ابرام نے کہا یہ تیری داسی ہے تو اس کو اپنے ساتھ لائی تھی اپنے مینکے سے اور جو تجھے پسند آئے اس کے ساتھ کر اور تب ابرام اور سہارہ ان دونوں نے حاجرہ کو اور شمائل کو نکال دیا گھر سے روٹی دے دی پانی کی مشک دے دی اور ان نکال دے اور حاجرہ اپنے بیٹے اسمائل کو لے کر جنگل میں چلی گئی اور وہاں پر بیٹھ گئی پانی ختم ہو گیا چند میں لکھا کھانا بھی ختم پانی بھی ختم اب پینے کے لئے پانی نہیں ہے بچہ بھوک سے اور پیاس سے تڑپ رہا ہے پیاسا بچہ ہے ہو سکتا ہے وہ مر جائے پیاس سے اور تب وہاں پہ لکھا ہے کہ حاجرہ نے اسمائل کو رکھ دیا اور دور بیٹھ گئی اور اس کو دیکھ کے رونے لگی کہ ابھی میرے سامنے تو نہ مرے اس لئے میں اس سے دور چلی جاتی ہوں لیکن وہاں بھی خدا نے پھر اس سے بھینٹ کی اور اس کو کہا تو مت رو یہ بچہ مرے گا نہیں اور میں اس بچے سے ایک بڑی جاتی بناوں گا اور تجھے برکت دوں گا اور تب وہاں پہ لکھائے کہ حاجرہ کی آنکھیں کھل گئیں اس کو کچھ کچھ نظر آنے لگے یعنی کچھ کچھ دیکھ تو پہلے بھی رہی تھی وہ لیکن جو اس نے دیکھا وہ بڑی عدود چیز تھی اور وہاں اس کو ایک کواں دکھائے دیا کیونکہ یہ دونوں پیاسے تھے شدت سے پیاسے تھے حاجرہ اور اس کا بیٹا اور اس کو کواں ابھی تک نہیں دکھائے دیا لیکن اب وہ کواں دکھائے دیا اور انہوں نے پانی پیا اور پھر وہ بچ گئے اور زندہ رہے اور آگے پھر کہانی بڑھتی ہے یہ اتحاس آگے بڑھتا ہے لیکن یہاں بھی خدا اس کو ملا حاجرہ کو پھر تیسری جو ایک وجہ ہے اس کوئے کی جو جو امپورٹنس ہے مہت جو ہے عطپتی چوبیس اور جب آپ باسٹھ پدھ سے پڑھنا شروع کریں گے اور ستر تک آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر اضحاق کی پہلی بار ربکہ سے بھینٹ ہوئی ہے یہ اپنی پتلی ربکہ سے فرس ٹائم جس اسطحان پر ملا یہ وہی جگہ تھی جو کہ بیر لہی روئی نام کی جگہ تھی جہاں یہ کنواں تھا پہلی بار یہ اپنی شریع کے حیاس سے ربکہ سے وہاں پر یہ ملا میرے عزیزوں یہ اس اسطحان کی میں آپ کو مہت بتا رہا ہوں اسطحان کا جو مہت ہے امپورٹنس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیر لہی روئی اس کا کنواں جو زندہ ہے مجھے دیکھتا ہے زندہ بصیر کا کواں زندہ بصیر یہ ہے زندہ خدا بصیر دیکھنے والے ٹائٹ آلے گوٹ کا ابھی میں نے بتایا خدا کا ایک نام ہے ایک خوبی ہے ایک صفات ہے یہ اور چوتھی اور آخری جو اس کی امپورٹنس ہے اس کون کی اس جگہ کی جو مہت ہوئے اس کا وہ یہ ہے کہ ازہا کس جگہ آ کر میڈیٹیشن کرتا تھا جب آپ حت پتی چوبیس اور 62-63 پد پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں پر کہ وہاں پر ازہاک جو ہے وہ جا کر دھیان کرتا تھا اور انگلیش بائی میں لکھا ہے میڈیٹیٹ کرتا تھا میڈیٹیشن کرتا تھا خدا کے بارے میں وہاں بیٹھ کر وہاں پر میڈیٹیشن کرتا تھا میرے عزیزوں یہ تعلق ہے ازہاک کا اس جگہ کے ساتھ بیر لہی روئی نامکستان جو ایک کونہ ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے اور اس لیے ازہاک اس کونے کے آس پاس رہتا ہے اور خدا اس کو برکت دے رہا ہے اور اس کو برکت اس لیے مل رہی ہے کیونکہ یہ خدا کے نزدیک رہتا ہے خدا اس کو دیکھتا ہے یہ خدا کو دیکھتا ہے یہ خدا میں مگن رہتا ہے میرے عزیزوں میں کہاں رہتا ہوں اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنا جانچنا شروع کر دیں ٹٹولنا شروع کر دیں برکت تو میں بھی پانا چاہتا ہوں برکت سب پانا چاہتے ہیں لیکن برکت جہاں سے ملے گی اور جیسے ملے گی اور جس طرح سے ملے گی اور جس کے وسیلے سے ملے گی ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہم برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں اور شاید پھر ایسا کرتے کرتے کئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اور ہم خدا سے بہت دور چلے جاتے ہیں لیکن ازہاک بیر لہی روئی نامکستان پہ رہتا ہے اس زندہ خدا کے کوئے کے پاس رہتا ہے جو خدا اس کو دیکھتا ہے کیا میں آج زندہ خدا کی سنگتی میں بناوا ہوں میرے عزیزوں کیا میں اپنے پرمیشور کے ساتھ رہتا ہوں کیا میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں کیا میں خدا کے حکموں کا پالن کرتا ہوں کیا میں خدا کے بارے میں سوستا ہوں میڈیٹیشن کرتا ہوں اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں دعا کے اندر پرمیشور کے ساتھ اپنا سامنے اپنے خدا کو دیتا ہوں سنگتی ازہاک وہاں رہتا ہے جہاں پر جیویت پرمیشور جو کہ دیکھنے والا پرمیشور اپستیت ہوتا ہے کیونکہ پرمیشور نے یہاں پر حاجرہ کو آشیز دی عشمائل کو آشیز دی عشیز دی ازہاک کو آشیز دی یہ وہ جگہ ہے اس لئے ازہاک ازہاک اس اسطحان پر رہتا ہے میرے عشیزوں میں اور آپ ہم کس اسطحان پر رہ رہے ہیں آج کیا ہم دنیا کے ساتھ رہ رہے ہیں دنیا کے واتاورن میں رہ رہے ہیں دنیا کے خیالوں میں رہ رہے ہیں صبح سے شام تک کیا ہم وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں ایک لاکھ ڈیڑھے لاکھ دو لاکھ جو آج کل چل رہا ہے نا کیا کر رہے ہیں کہاں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں ازہاک پرمیشور کی سنگتی میں رہتا ہے ازہاک وہاں رہتا ہے جہاں سے خدا اس کو دیکھ لیتا ہے کیا میں اس اسطحان پر ہوں جہاں پر خدا مجھے دیکھ سکتے دیکھئے خدا سب جگہ دیکھ سکتا ہے لیکن مجھ کو اپنے آپ کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ خدا کی نظر میں میں آ جاؤں خدا تو سب کچھ دیکھنے والا ہے تریکال درشی ہے وہ سرو گیانی ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے وہ لیکن مجھے اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا مجھے میری زندگی کے گناہوں کو دور کرنا پڑے گا مجھے میری روحانی کمزوریوں کو دور کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو پرمیشور کی درشتی میں گھرین یوگے بنا کر اور پھر پرمیشور کی اپستیتی میں رکھنا پڑے گا تب مجھے خدا برکت دے گا اضحاق کو خدا نے برکت بخشی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیوں برکت بخشی اضحاق پرمیشور کی سنگتی میں رہتا ہے اضحاق پرمیشور کے ساتھ رہتا ہے اضحاق خدا کے حضور میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے بندگی کرتا ہے میڈیٹیشن کرتا ہے میں کہاں پر رہتا ہوں وہی سوال آ گیا اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھوں میں کہاں پر ہوں میں کون سے کون کے پاس ہوں کون وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیاس بھج جاتی ہے کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے لیکن پیاس کے آگے بھی زندگی کی کئی پیاس ہیں کئی طرح کی پیاس ہیں پیاس طریف وہی نہیں جو ہمارے حلق میں پانی جائے اور ہمارے حلق کو تر کر دے اور ہماری تھرسٹ بھج جائے پیاس بھج جائے لیکن زندگی میں کئی طرح کی پیاس ہیں اور جو ڈیفرنٹ پیاس ہماری جو ہیں یہ صرف خدا باپ بھجا سکتا ہے پھر یہ جنو کیا میں اور آپ پرمیشور کی سنگتی میں رہتے ہیں میں اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھوں میں کہاں رہتا ہوں زیادہ سمیں میں کہاں گزارتا ہوں دوستوں کے ساتھ پریوار کے لوگوں کے ساتھ مطروں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے ہوئے ڈیڑھ دو تین گھنٹے نیوز سنتے ہوئے میرا سمیں کہاں ویتیت ہو رہا ہے یا پھر پرمیشور کے دھیان میں خدا کے میڈیٹیشن میں ہمیں اس کوئے کے پاس رہنا چاہیے ہمیں اس کوئے کے پاس رہنا پڑے گا جہاں سے ہمیں آشیشیں ملیں جہاں سے زندگی ملیں خدا ہر قسم کی پیاس بھجا سکتا ہے اسرائیلیوں کو خدا باپ نے بہت پیار کیا لیکن اسرائیلیوں نے پرمیشور کو چھوڑ دیا بھول گئے اور خدا خود کہتا ہے کہ میں وہ قواں ہوں جو پیاس بھجا سکتا ہوں لیکن میرے لوگوں نے مجھ کو چھوڑ دیا وہ کہاں کہتا ہے آئیے میں آپ کے لئے اب حوالے پڑنا شروع کروں گا میرے پری عزیزوں لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بار پھر اس چیز کو دھیان میں کر لیں بیر لہی روئی اضحاق یہاں پہ رہتا ہے زندہ بصیر کی سنگتی میں پرمیشور کی سنگتی میں رہتا ہے اور یہ وہ قواں ہیں جہاں پر اضحاق کو زندگی ملی ہے جہاں پر اضحاق کو برکتیں ملی ہیں خوشیاں ملی ہیں اتمنہن ملا ہے شریک حیات اپنی جیون سنگنی ملی ہے اور ہر طرح کا سکھ ملا ہے میں اپنے آپ کو جہاں چھلوں میں کس جگہ پر رہ رہا ہوں پرمیشور کی سنگتی میں یا پھر سنسار کی سنگتی میں جی اسرائیلوں نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو یہرمیہ کی پستک اور دو ادھیائے اور تیرہ پد میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا اضحاق اس کوئیں کے پاس رہتا ہے جہاں سے اس کو برکتیں ملتی ہے کیونکہ وہاں پر پرمیشور کی اپستیتی ہے اور وہ پرمیشور جس کے لئے وہاں لکھاوا ہے زندہ بصیر کا کواں وہ خدا جو زندہ دیکھتا ہے یہاں پر یہرمیہ دو اور تیرہ آیت یہاں لکھا ہے کیونکہ میری پرجانے دو برائیاں کی ہیں خدا کہہ رہا ہے میرے لوگوں نے اسرائیلوں نے میری پرجانے تو میں ہوں اور آپ بھی تو اس کی پرجانے ہیں ہو سکتا ہے ہم نے بھی دو طرح کے برائیاں ہم نے بھی کر رکھی ہو ہو سکتا ہے تین طرح کی چار طرح کی سنیے گا اس آیت کو کیونکہ میری پرجانے دو برائیاں کی ہیں انہوں نے مجھ بہتے جل کے سوتے کو تیاغ دیا ہے یہ پہلی برائی آگئی نہ وہی بات زندہ بصیر کا کواں یہاں پہ بہتے جل کا سوتا ہے اور وہ بھی زندہ یہاں پہ لکھا ہے مجھ بہتے جل کے سوتے کو تیاغ دیا ہے مجھ بہتے جل کے خدا کہہ رہا ہے مجھ بہتے جل کے جوید پرمیشور کے بہتے جل خدا کا جل کونسا ہے آشیشیں برکتیں آنند جیون پویتر آتمہ آنند اتمنان سکون یہ سب اس کی آشیشیں ہیں صاحب اور پہلی برائی یہ ہے خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھ بہتے جل کے سوتے کو تیاغ دیا ہے اور دوسری برائی سنیے اور انہوں نے ہود بنا لیے ورن ایسے ہود جو ٹوٹ گئے ہیں اور جن میں جل رہی نہیں سکتا رکتا ہی نہیں ہے نکل جاتا ہے پیاسے کے پیاسے رہ جاؤ جی یہ پیاسے ہی رہے ہمیشہ تڑپتے ہی رہے ہمیشہ دو برائیاں خدا کہتا ہے مجھ زندگی کے چشمے کو ترک کر دیا مجھ بہتے جل کے سوتے کو تو چھوڑ دیا اور اس کے بعد کیا کیا اپنی پیاس بھجانے کے لیے اپنے لیے ہود بنا لیے ہود بنا رہے ہیں صاحب اور ایسے ہود ٹوٹے وے ہود جن میں پانی ٹھہر نہیں سکتا یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا لیکن میں ہر بار یہی بتاتا ہوں کہ خدا تو محبت کرنے والا خدا ہے خدا کو پھر ان پہ رحم آیا ارے یہ مجھ بہتے جل کے سوتے کو چھوڑ تو رہے ہیں مجھ سے دور تو جا رہے ہیں یہ زندہ کیسے رہیں گے اور خدا نہیں چاہتا کوئی مرے خدا نہیں چاہتا کوئی ہلاک ہو یہ نہیں چاہتا یہ اس کی محبت کا ایک گن ہے وہ کسی کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا یہ خدا زندگی ہے زندگی کا چشمہ ہے اور اس لئے وہ کسی کو بھی موت میں نہیں دیکھ سکتا اور خدا نے پھر اپنی محبت میں ہو کر خدا نے ان کے لئے ایک آبِ حیات کا چشمہ دیا ایک زندگی کے پانی کا چشمہ ان کو دیا لیکن اس سے پہلے خدا نے ایک پروفیسی کی وہ میں پڑھوں گا ہوشِ نبی کی پستک اور چودہ ادھیائے ہوشِ نبی کی پستک چودہ ادھیائے اور چار پد میں یہ بھوشِ مانی پرمیشور کو پیار آیا کہ لوگ ہیں میرے کو زندہ یعنی بہتے جل کے سوتے کو مجھے چھوڑ دیا اپنے لئے ٹائم پریری ہوتھ بنا لیے ہوتھ ٹوٹ گئے اب پیاسے بیٹھے میں ہیں اب رو رہے ہیں شکلیں اتری ہوئی ہیں کوئی بات نہیں یہ میرے بچے ہیں میں اپنی محبت میں ہو کر پھر ان کی پیاس بھجاؤں گا پھر ان کو میں ریسٹور کروں گا پھر ان کو بھال کروں گا میں پھر ان کی خبر لوں گا اور یہ بھوشے وانی یہاں پہ ہوش نبی کی پستک چودہ چودہ دیا ہے چار پت سنیے گا میں ان کی بھٹک جانے کی عادت کو دور کروں گا یہ بھٹکتے رہیں گے لیکن میں ان کی عادت کو دور کروں گا میں سیند میت ان سے پریم کروں گا three of costs سیند میت ان سے پریم کروں گا کیونکہ میرا کرود ان پر سے اتر گیا ہے خدا کا کرود اتر گیا خدا کہتا میں ان سے پیار کروں گا اور خدا نے اسی محبت میں ہو کر آبِ حیات کا چشمہ میرے اور آپ کے لئے پروائیڈ کر دیا میرے عزیزوں اور یہ آبِ حیات یعنی جیون جل کا جس ہوتا ہے یہ کہاں پر ہے کون ہے کیسا ہے آئیے ہم اس سے ملنے چلتے ہیں نئے نیم میں چلئے گا یہاں نہ رچے سو سمچار اور چوتھا ادھیائے نکال لیجئے اور تیرہ اور چودہ پد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یہاں پہ خداون مسیح یسو سامری عورت سے سخار نامک اس تھان پر یعقوب کے کوئیں پر باتیں کر رہے ہیں اور سامری عورت سے جو گفتگو چل رہی ہے خداون مسیح یسو کی وہ میں پڑھ دیوں یہاں نہ چار تیرہ اور چودہ پد یشو نے اس کو اتر دیا جو کوئی یہ جل پیے گا وہ پھر پیاسا ہوگا کوئیں کا جل سامری عورت کوئیں پر آئیتے ہیں یعقوب کے خوئے پر اس جل کی بات مسیح یسو کر رہا ہے یشو نے اس کو اتر دیا جو کوئی یہ جل پیے گا وہ پھر پیاسا ہوگا پرنتو جو کوئی اس جل میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ پھر انت کال تک پیاسا نہ ہوگا ورن جو جل میں اسے دوں گا وہ اس میں ایسا سوتا بن جائے گا جو انت جیون کے لیے امرتا رہے گا زندگی کا پانی خداوند مسیح یسو پلا رہا ہے میرے عزیزوں ربو یشو مسیح ہے وہ آبِ حیات کا چشمہ اضحاق اس کوئے کے پاس رہتا ہے اس وارٹر سورس کے پاس رہتا ہے جہاں پر پرمیشور کی اپستیتی ہے اور پرمیشور نے اس کو برکتیں دی ہیں میں اور آپ ہم سب برکتیں چاہتے ہیں یہ ہمارا نیچر ہے ہماری ضرورت ہے تو ہمیں برکت کہاں سے ملیں گی ہمیں بھی اسی وارٹر سورس جو جیویت ہے اور اب یہ وارٹر سورس کونسا ہے بیر لئی روحی نہیں وہاں نہیں جانا ہے خداوند مسیح یسو سامری عورت سے فرماتا ہے کہ جو اس جن میں اسی پیے گا جو میں اسے دوں گا پھر کبھی پیاس آنا ہوگا زندگی کی ہر پیاس مسیح یسو بھجا دے گا میرے پریجنوں اپنی زندگی اس کی ادھینتہ میں سونپ دیجئے پربو یشو مسیح کا انیویٹیشن دیکھئے یہنہ سات یہنہ رچیس و سمچار سات ادھیائے اور سنتیس اور اڑتیس پد میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا سنیے گا پرو کے انتین دن جو مکھے دن ہے یشو کھڑا ہوا اور پکار کرکا یدی کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیئے جو مجھ پر وشواس کرے گا جیسا پویت شاستر میں آیا اس کے ہردے میں سے جیون کے جل کی ندیاں بہن نکلیں گی اس نے یہ وچن پویتر آتما کے وشے میں کہا جسے اس پر وشواس کرنے والے پانے والے تھے کیونکہ آتما اب تک نہ اترا تھا کیونکہ یشو اب تک اپنی مہیمہ کو نہ پہنچاتا لیکن یشو مسیح کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیئے اس کے ہردے میں سے جیون جل کی ندیاں بہن نکلیں گی کیا آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا پانی آپ کے جیون میں بہنے لگے آپ کی زندگی کی ہر قسم کی پیاس بھج جائے تو خداون مسیح یسو کے پاس آجائیے اپنا جیون پروی یشو مسیح کو سمرپت کر دیجئے پھر یہ جنو خداون مسیح یسو یہاں پر انوائٹ کر رہا ہے کیا کہ کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے میرے پاس آئے اور یہ وہ چشمہ ہے یعنی خداون مسیح یسو ایسا کواں ہے بصیر کا کواں ہے یہ وہ وارٹر سورس ہے جو ٹائمپریری نہیں ہیں ایٹرنل ہے یہ ایٹرنل ہے ایک حوالہ پڑھوں گا پرکاشت واقع اکیس ادھیائے پرکاشت واقع اکیس ادھیائے اور چھے پد سنیے گا پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی ہیں میں الفا اور اومیگا آدھی اور انت ہوں میں پیاسے کو جیون کے جل کے سوتے میں سے سینط میت پلاؤں گا یشو مسیح آپ کو انوائٹ کر رہا ہے میرے عزیزوں آجائیے اور اپنے زندگی کی پیاس کوئی سی بھی پیاس ہو یہاں بجھا لیجئے پربویشو مسیح کے شرنوں پر اپنے جیون کو سمرکت کر دیجئے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے خداوت مسیح کے سامنے ہم نے پربویشو مسیح سے دعائیں کی ہیں ہم نے پربویشو مسیح کی ارادنا کیے ہم نے پربویشو مسیح کے گھنگان کیا ہے ہم نے پربویشو مسیح کی پریز کیے ورشپ کیے وچن سنا ہے اس کی باتیں کی ہیں ذکر سنا ہے ذکر سنایا ہے لیکن اپنی ٹوٹل لائف کو اس کے اس کو کمیٹ نہیں کیا ہماری زندگی بٹی ہوئی رہ گئی بارہ گھنٹے دنیا کے ساتھ آٹھ گھنٹے پریوار کے ساتھ پھر کیا بچا یشو مسیح کے لیے چار گھنٹے چار گھنٹے میں اپنا پرسنل کام بھی تو کرنے تو کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے یہاں پہ پوری کی پوری زندگی پربویشو مسیح کی اختیار میں دینی ہے میرے عزیزوں آخری حوالہ پڑھ کے پھر میں اس کو پورا کروں گا پرکاشتوا کے بائیس ادھیائے اور سترہ پد میں سنیے گا یہاں پہ یشو مسیح کہتا ہے آتمہ اور دلہن دونوں کہتی ہیں آ اور سننے والا بھی کہے آ جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے وہ جیون کا جل سینت میت پیے جو آئے وہ جیون کا جل سینت میت پیے آپ کو آنا پڑے گا یشو مسیح کے پاس وہ تو اب ایک بار آپ کے پاس آ چکا ہے اور اب جب دوبارہ آئے گا تو وہ آپ کے پاس کچھ دینے لینے نہیں آرہا اب تو حساب کرنے آرہا ہے نیائے کرنے آرہا ہے ہمارے کاموں کے انصار بدلہ دینے کے لیے آرہا ہے جزا یا سزا جو بھی میں نے کمائی ہے وہ مجھے ملے گی لیکن ابھی یہ انویٹیشن ہے کہ جو چاہے آ جائے آج آجائیے خدا وندیس و مسیح کے خدموں میں آپ کی ہر قسم کی پیاس بھج جائے گی زندہ بصیر کے پاس آ جائیے آپ کو برکتیں مل جائیں گی اس حق کو برکتیں مل رہی ہیں برکتیں مل گئی تھی اس لیے وہ پرمیشور کی سنگتی میں رہتا ہے خدا کے سامنے رہتا ہے خدا کی نظروں میں سمایا ہوا رہتا ہے اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہم بھی خدا کے مقبول نظر بن جائیں اس کے درشتی میں گرین یوگ یہ ہو جائیں اپنے آپ کو ایسا بنا لیں پھر یہ جنو پاویتر آتما سے پرارتھنا کریں وہ اگوائی کرے گا اور ہم اپنے آپ کو ایسا بنا پائیں گے کہ خدا ہمیں دیکھنے لگے گا دیکھتا تو ہے لیکن اب ایسے دیکھے گا کہ ہماری ساری پیاس بجھ جائے گی آئیے پرارتھنا کریں خدا بند پیارے باپ آسمانی دھنیواد کرتے ہیں جیویت وچن کے لیے جو روحانی زندگی میں ہمارا ماغ دشن کرتا ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے ہمیں تیری پہچان میں اور آگے لے کر جاتا ہے پرمپیتہ پرمیشور جو کلام ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما پویتر آتمہ کی ہمیں اگوائی دے کہ پاک روح کی رہنمائی میں ہو کر ہم اپنے زندہ بصیر کے کوئیں کے پاس رہنا سیکھیں ہم پرمیشور کی سنگتی میں رہنا سیکھیں خداوند ہم تیری نزدیکی میں ہمیشہ بنے رہیں تاکہ تجھ سے برکتیں حاصل کریں پرہبو جی اپنی زندگیوں کو تجھے سانپ دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ پتہ پرمیشور میری آواز کو سن رہے ہیں ان سب عزیزوں پر تیری شفقت رحمت اور برکت کا سایہ ہمیشہ بنا رہے خداوند ہماری سب کلیسیاؤں پر اپنی آشیش پردان کر خدا باپ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اس وقت کل عالم کے لیے پوری دنیا کے لیے خدا آپ جو مہماری چل رہی ہے مسیح یسو کے مبارک نام میں اس مہماری کو سماپ کر دے ہم اپنے پاپوں کو سریکار کرتے ہیں ہمارے پاپ شما کر پرہو اور اس قہر کو تو ہم پہ اسے ہٹا دے آئے آسمانی پاپ ہر طرح سے ہم اپنے زندگیوں کو تیرے پاک ہاتھوں میں سوپتے ہیں اور یہ دعا تیرے پیارے اور اکلوتے بیٹے اور اپنے نجات دینے والے خداوند یسو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لے آمین اب ہمارے پرہو یشو مسیح کا انگر ہے پتہ پرمیشور کا پریم پویتر آتمہ کی صحبہ گیتہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر ایک ایماندار کے ساتھ ہماری سب کلیسیاؤں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین